حکومت جو کہ دعوے کر رہی تھی کہ تیرہ ماہ میں انہوں نے کاروبار اور معیشت کے لیے بہت سے موجزے کر دکھائے ہیں ان کی نفی World Economic Forum کی جانب سے جاری ہونے والی Global Comparitiveness Index سے ہو جاتی ہے اس رپورٹ کے مطابق پاکستان 2018 کی نسبت 2019 میں تین درجے نیچے آ گیا ہے پہلے 140 ممالک کے اس لسٹ میں پاکستان کا نمبر 107 تھا جو کہ اب 110 پر آ گیا ہے مسابقتی Index کے مطابق ایک پاکستان معاشی استقام کے حوالے سے پچھلے سال 105 نمبر پر تھا اور اب 116 پر آ گیا ہے دوسری طرف جو دوسرا indicator ہے تو infrastructure کے حوالے سے پچھلے سال 93 نمبر پر پاکستان تھا جو اس وقت 105 پر آ گیا ہے تیسرے نمبر پر اگر دیکھیں تو سہت کے لیے پاکستان 115 میں ہے سکیلز کے لیے 125 میں ہے اور اسی طرح کاروبار کے لیے سازگار محول کے لیے پاکستان بدستور 52 نمبر پر جو ہے وہ مستقل موجود ہے لیکن کہتے ہیں کہ ممالک کی اسی Index کے مطابق کارکردگی دیکھیں تو پاکستان سب سے پیچھے ہے اس لحاظ سے بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال بھی پاکستان سے بہتر درجے پر فائز ہے اس رپورٹ سے حکومتی دعووں کی جو حقیقت ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ جو مجھے ایک میں آپ کے چینل سے کہنا چاہ رہی ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا ہے آپ معیشت کو دیکھ لیں آپ انفلیشن کو دیکھ لیں آپ روزگار کو دیکھ لیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو اندازہ ہو گیا بھار بیٹھ کے کنٹینر پر باتیں کرنا اور تھا اور حکومت کو چلانا اور ہے اس لیے آپ دیکھیں نا ان کا کوئی ایسا رویہ نہیں لگتا وہ آج تک کنٹینر سے اترے نہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک تو ان کا وزیراعظم بننے کا شوق بھی پورا ہو گیا انہوں نے یونائیٹی نیشن جنرل اسیمبلی پر خطاب بھی کر لیا وہ دیکھ رہے ہیں کوئی سیف ایکسٹ یہ جس قسم کی سیچویشن کر رہے ہیں نا کہ جان کی انتشار ہو اور سسٹم نپیٹا جائے ایک اچھا بہتر طریقہ ان کے لیے ہے کہ بھئی آپ رضاکار اللہ کا اور پر اچھے طریقے سے آپ سٹیپ ڈاؤن ہو جائے کہ ایسا محول بن جائے کہ وہ اپنے لیے ایک سیف رہداری نگلے کے چلے جائے اور پھر کہیں مجھے تو کام کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن میں یہ بتاؤں کہ یہ پوری فیلیر ہے حکومت کا اور اس کی جو ایکشنز ہیں وہ اس بات کو انڈوز کرتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ ایک شخص اس کے پر حکومت کی اتنے ذمہ داری ہے یہ جیب جیب بات نہیں کرتا ہے کبھی وہ چار پانچ سلوگوں کو جیل میں بند کرنے کی بات کرتا ہے کبھی چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال ہوتا ہے کبھی آپ نے تمام سیاسی لیڈرشپ کو بند کر دیا ہے آپ کی بائیسی ہر جگہ پر نظر آ رہے ہیں جو ناکامی ہے مطلب کہیں سنجید کی نظر آ رہی ہے ایس بیئر کے چیئرمن کہتے ہیں کہ دو سو ارب ڈالر ملک سے باہر گئے پھر کہتے ہیں کہ نہیں چھ بلین سالانہ گئے ہیں اس میں سے پچاسی فیصد جو ہے وہ لیگل ہے تو یعنی آپ کی باتوں میں اتنا تضاد ہے اپنے قوم کو جھوٹ بول بول کے ہجار میں قوم کو بھی اپنے مفتلا کیا آپ خود بھی ہجار ہیں مولانا صاحب تو چلیں وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے فیصلہ کر لیا میں آئے ہوں آپ سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہیں بڑے سنسبل لوگ آپ کی پارٹی میں شامل ہیں پیپلز پارٹی بھی اسی طرح کی جماعت ہے کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وزیراعظم استیفہ دیں حکومت گھر جائے نئے انتخابات کروائیں کیا پاکستان کا کیا بنے گا پاکستان کا یہی بنے گا کہ وہ جالی مینڈیٹ جس کی بنا پر ایک اناڑی حکومت آئی ایک ہی تقریر کا ٹیپ ہے جو ڈی چوک کے کنٹینر پر چلتا تھا آپ خان صاحب کو چائنا میں کھڑا کر لیں تو وہی ٹیپ چلتا ہے آپ ان کو امریکہ کھڑا کر دیں آپ انہیں سعودے ریبیا انویسمنٹ کانفرنس پر لے جائیں وہی ٹیپ چلتا ہے قومی اسیملی کے اندر پوری پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان کی تاریخ کی پہلی حکومت ہے کہ جو ٹریجری بینچز پہ بیٹھ کے ماچز کی تیلی لے کے آگ لگانے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں ان کی ذہنیت وہی ہے کہ جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ایک بڑی جارہانہ والا مائنڈ سیٹ ہے ان کو احساس نہیں ہے کہ دیارین گومنمنٹ اب آپ یہ دیکھئے لطیفے کیسے ہیں چھے سو لوگوں کا لنگر خانہ پرائے منسٹر صاحب نے افتتا کیا حکومت کا نہیں ایک فاؤنڈیشن ہے سیلانی فاؤنڈیشن خیراتی ادار ہے اسنا ایدھی ہے وہ بھی کرتا ہے اب آپ پرائے خیرات کے اوپر جا کے چھاپ لگا رہے ہیں ریاست مدینہ میں بنانے جا رہا ہوں اس سے پہلے آپ نے بکری دیسی مرگیوں کا اور انڈوں کا اور چوزوں کا کوئی فارمولا پیش کیا تھا کہ اس سے ہم معیشت چلائیں گے مقصد ایک پاکستان کو آپ لطیفہ بنا رہے ہیں روز دو ملین نوجوان آدل ہر سال جوب مارکٹ میں داخل ہو رہے ہیں ان کو روزگار چاہیے ساڑھے تین فیصد ایکانومی ایک سال میں گرا دیے گروت ریٹ جس سے دس لاکھ برسر روزگار بے روزگار ہو چکے ہیں جب بھی ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں گے گروت نیچے آئے گا انفلیشن اوپر جائے گا آج اب اگر مسلم لیگ نون بھی وہی اعتراضات اٹھا کے سڑکوں پر آ جائے ہم تو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے کچھ حکومت کے پاس سے اپنے پاس سے کرو بابا وہ سلانی فاؤنڈیشن کے لنگر خانے کو چلنے دو کل کو تو لنگر وہاں پہ داتا صاحب پہ بھی لگتا ہے اس پہ بھی خان صاحب بیٹھ جائیں گے جی ہماری حکومت نے لنگر کھول دیا عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ لنگر چلتا ہوگا وہاں پہ بھی آپ جا کے کھول دیں گے کہ جی ہماری حکومت ریاست مدینہ بنا رہی ہے ریاست مدینہ کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو روزگار دیں لوگوں کو خوشحالی دیں لوگوں کو عزت نفس دیں لوگوں کو انصاف دیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے خیرات کے اداروں کی خیرات کو چرا کے وہ کہاں گئے وہ شیلٹر ہومز کی در گئے ہیں چار دن ان کا جوش چڑھا تھا آپ نے سو پچاس بندوں کو اگر لحاف دیکھے کہ انصلا دیا اڈے پہ اچھی بات ہے لیکن سوال ان کا نہیں ہے سوال ان لاکھوں لوگوں کا ہے جن کو آپ نے غربت سے نیچے پھینک دیا اور ان کا شیلٹر ان سے چھین لیا ہے انہیں کون دے گا گنمنٹ کا جاب ہوتا ہے کہ وہ ایکانومی کو ریجوونیٹ کرے ایکانومی میں آپرچونٹیز کریٹ کرے ایکانومی میں روزگار پیدا کرے وہ انشاءاللہ آئیں گے نا خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا سفر کریں ابھی تیرہ مہینے ہوئے ان کے پاس ساڑھے تین سال کا مزید منڈٹ پڑھو ہے میں آپ کو بی سیوں بی سیوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ بینکرپٹ ایکانومیز بھی تیرہ چودہ مہینوں میں پیروں پہ آدھا کھڑی ہو گئی ہیں بھئی کوئی بہتری تو دکھائیں کسی ایک شعبہ میں تیرہ چودہ مہینوں میں کوئی ایک شعبہ تو امپروو کر کے دکھایا ہوتا نا آپ آجائیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ غائب کہ کیا آپ کے سر کے اوپر دست شفقت موجود ہے کس کا امپائر کی انگلی کا امپائر کی انگلی تو ان کے پاس تھی ہمارے پاس تو کسی امپائر کی انگلی نہیں ہمارے پاس صرف عوام کا دست شفقت ہے عوام سے ہمارا رابطہ ہے جن کا رابطہ تعلق امپائر کے ساتھ تھا یا انگلی کے ساتھ تھا وہ آج اقتدار میں بیٹھے ہیں نہیں جن کا رابطہ بڑے سالوں راہ دہائیوں راہ وہ جیر میں بھی پڑے لیکن ابھی یہ ایک تاثر یہ ہے کہ چند دنوں سے آپ کے تعلقات امپائر سے اچھے ہو گئے اگر ہمارے تعلقات اچھے ہوتے کافی عرصے سے ہم پر یہ پریشر ہے کہ کسی طریقے سے اس تاریخ کو ستائیس کو بدلا جائے سخت قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی اگر وہ جو مقتدر ہلکے ہیں وہ رکاوٹ ڈالنا چاہتے تو مولانا اتاور احمان بھی کسی کیس میں اندر ہوتے ہیں مولانا فضل احمان کی کوئی جائداد نکلاتی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے آپ لوگ جہن میں بڑے ہوتے ہیں درناشہ نہ پیچھ رہ جاتا ہے خیر یہ تو آپ صحافی لوگ ہیں آپ جس طرح چاہیں اس کو پھیر لیں لیکن میں نے ابھی آپ سے پہلے ایک چینل پر گیا تو میں نے چیلنج کیا ہے کہ میں عمران خان صاحب کو چیلنج کرتا ہوں دیکھئے پچھلے پانچ سال بھی کے پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی اب مرکز میں بھی اور اس میں بھی کیوں مولانا فضل احمان صاحب کو ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا اگر وہ کرپٹ ہے اگر اس نے زمینیں الارٹ کروائی ہیں اگر اس نے کوئی مراعات حاصل کی ہیں تو کیوں خاموش ہے کیا ان کے پاس قوت نہیں ہے ان کے پاس طاقت نہیں ہے اگر قوت بھی ہے طاقت بھی ہے حکومت بھی ہے تو کیوں گرفتار نہیں کرتی مجھے کیوں نہیں گرفتار کرتی یہ ایک تو بات سانوی سوال ہے جن کو وہ گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں نہ اس کا جواز وہ خود ہی پیدا کر لیتے ہیں جس دن انہوں نے تیہ کر لیا کہ آپ کو پکڑنے شوق پورا کر لیں پھر ہمیں اس سے ہٹا دیں جس دن مولانا صاحب گرفتار ہوئے اس دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری عوام ان کا کرتی کیا ہے میرا خیال ہے مولانا گرفتار نہیں ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے لیے بھی راستہ احسان ہے میرے خیال میں آپ تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن بارکیف ہم نے اپنے کارکنوں کو یہ بات سمجھائی ہوئی ہے کہ میبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو پھر کیا کریں گے کارکنوں اس کے بعد کارکنوں کا میرے خیال میں اگر آپ کے پاس ہمارے پچھلے دنوں علماء کنونشن ہوا ہے اس کی ایک جھلک آپ دیکھ لیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ ہم یہ مولانا فضر عمان صاحب نہ نواز شریف ہے اور نظرداری ہے کیا کریں گے دیکھ لیں گے پھر آپ ان کو کہیں بسم اللہ کریں آپ کیا کریں گے وہ تو پلیس کو چیلنج کر رہے تھے نا امنان خان ہاں ہاں ہم نے تو نہ اداروں کو چیلنج کیا ہے نہ ہم فورسز کو چیلنج کریں گئے تو پھر کیا کریں گے کون احتجاج کریں گے کہاں پر اور ایسا ہر پورا ملک احتجاج پر ہوگا کہاں کریں ہر زلے میں روڈ بند ہوگا ہر زلے میں روڈ بند ہوگا کون آپ ڈی چوک پہنچیں گے نہیں آنے دیں گے تو ہم زلے بند کر دیں گے ڈی چوک پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے ہم کوشش کریں گے کہ ڈی چوک آئیں یہ ہمارا حق ہے جمہوریت کے لحاظ سے پاکستان کے آئین کے لحاظ سے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم احتجاج کریں اگر ان کو شوق ہے دو دو ہاتھ کرنے کا تو ہم تو تیار ہیں دو دو ہاتھ کے لیے بھی تیار ہیں ہر بلکل تیار ہیں دیکھیں نہ سٹیٹ سے لڑنا چاہتے ہیں نہ سٹیٹ کے فورسز لڑنا چاہتے ہیں لیکن سٹیٹ ہمارے خلاف اپنے فورسز استعمال نہ کرے ہمارے مدارس میں گو گئے ہیں لوگ ہمارے اہدداروں کے پاس گئے ہیں ان کو پریشرائز کیا ہے